بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد اگر باب نمکے میں کئی افراد حلاق ہو جائیں یا کسی حادثے کے صورت میں کئی افراد حلاق ہو جائیں ان میں مسلمان بھی ہوں اور کافر بھی ہوں اور ہمیں ہی نہ پتا چل رہا ہو کہ ان میں مسلمان کون ہیں یا کافر کون ہیں تو ان کی نماز جنازہ کا حکم کیا ہوگا ان تمام لوگوں کی نماز جنازہ پڑی جائے گی یا نہیں پڑی جائے گی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تمام افراد کی علامتوں سے دیکھا جائے کہ یہ مسلم ہے یا یہ کافر ہے ان کی علامتوں سے ان کو پہچانا جائے جس جس کے بارے میں ملوم ہوتا جائے کہ یہ مسلمان ہے اس کو الگ رکھا جائے اس کی نماز جنازہ پڑی جائے اور جس جس کے بارے میں ملوم ہوتا جائے کہ یہ کافر ہے تو لہٰذا اس کی نماز جنازہ نہ پڑی جائے لیکن اگر ان تمام افراد جتنے حلاق ہوئے ہیں ان میں کوئی علامت بھی واضح نہیں ہو رہی پتہ بھی نہیں چل رہا تو پھر کیا کیا جائے پھر ان تمام کی باڈییں وغیرہ سامنے رکھ کے نیت جو ہے وہ مسلمانوں کی کر کے مسلمانوں کی نیت کر کے نماز جنازہ کی ان کی نماز جنازہ پڑ دی جائے اور جب دفنانے کی باری آئے تو دیکھا جائے کہ اکثر اگر مسلمان ہے واضح طور پر دکھائے دے رہا ہے کوئی علامتیں ہیں کوئی نگر آ رہی ہیں تو پھر تو ان کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کر دیا جائے لیکن اگر ان میں پھر بھی واضح طور پر سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ان کو مسلمانوں کی قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے اور ان کو جو ہے نا وہ کافروں والے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے بلکہ ان کو ایک علاقے جگہ پر دفن کر دیا جائے ان تمام کو لیکن اگر ان دونوں کو جنازہ پڑنے سے پہلے اگر ان کی علامتوں سے واضح نہ ہو پائے کہ یہ مسلمان ہے یا یہ کافر ہے تو پھر جس علاقے میں یہ حلاق ہوئے ہیں اس علاقے میں دیکھا جائے کہ زیادہ مسلمان رہتے ہیں یا کافر رہتے ہیں اگر زیادہ مسلمان رہتے ہیں تو پھر تمام کی نماز جنازہ مسلمانوں والی پڑی جائے گی اور اگر زیادہ کافر رہتے ہیں تو پھر نماز جنازہ مسلمان والی نہیں پڑی جائے گی ان میں سے بس تلاش کیا جائے گا کہ جو علامتیں جس میں مسلمان والی ہیں ان کو علاق کیا جائے گا نہیں تو پھر تمام کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی دعائے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اللہ پاک ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے دینی مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق اطاف فرمائے لہٰذا اس بات کو بڑے غور سے آپ سمات فرمائیں اور اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش فرمائیں زین میں حد بن فرمائیں کہ جب بہت زیادہ فراد علاق ہو جائیں تو پھر ان کو پہچانا جائے کہ ان میں مسلمان کون ہیں اور ان میں کافر کون ہیں جس کے بارے میں ملوم ہوتا جائے کہ یہ مسلمان ہے اس کو علاق رکھا جائے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائیں لیکن جس کے بارے میں ملوم ہوتا جائے کہ یہ کافر ہے تو پھر اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے لیکن اگر اسی طرح بھی واضح نہ ہو تو پھر آپ علاقائی صورت میں دیکھیں کہ جس علاقے میں یہ علاقہ ہوئے ہیں اس میں زیادہ مسلمان رہتے ہیں یا کافر رہتے ہیں اگر زیادہ مسلمان رہتے ہیں تو پھر ان کو قیاس مسلمانوں پر کیا جائے گا زیادہ مسلمان ہوں گے اور اگر کافروں والا علاقہ ہے تو پھر وہاں پر زیادہ کافر کا اعتبار کیا جائے گا کہ ان میں زیادہ کافر ہیں تو زیادہ ان کی نماز جنادہ نہیں پڑی جائے گی ان میں سے بس جس جس کے بارے میں معلوم ہوتا جائے کہ یہ جناب جو انا مسلمان ہے اس کو آپ سینٹ پہ کار لیں نہیں تو زیادہ کی تعداد یہی شمار فرمائیں کیونکہ یہ کافروں کا علاقہ ہے تو آپ زیادہ کی تعداد یہ کافروں والی شمار کریں کہ یہ کافر ہیں زیادہ تو لہذا آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جس جس پر واضح علامت ہوتی جائے کہ یہ مسلمان ہیں تو ان کو آپ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی لیکن جس کی علامت سے واضح ہو جائے کہ یہ کافر ہے اس کی نواز جنازہ نہیں پڑی جائے گی لیکن اس صورتحال میں بھی اگر واضح نہ ہو تو پھر آپ تمام کو سامنے رکھ دیں اور اس کے بعد مسلمانوں کی جنازے کی نیت کر کے آپ جنازہ پڑھ دیں اور اس کے بعد ان کی تدفین کر دیں دعا اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دینی حقامات کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعای ہم الحمدللہ البلاللہ